اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے موسیقی پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نیوزی لینڈ حملے کے سوگ میں پیر کے روز پاکستانی پرچم سرنگو رہے گا انہوں نے بتایا کہ ترکی کے ساتھ مل کر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس اسطنبول میں ہوگا اجلاس میں لا عمل بنایا جائے گا کہ کس طرح پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے اسلام سے نفرت کو روکا جا سکتا ہے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ مسجد میں حملہ کرنے والے نے پہلے ای میل کی تھی ابھی تحقیقات جاری تھی کہ حملہ ہو گیا ابھی تک نو پاکستانیوں کے شہید ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے وزیر خارجہ نے پاکستانی نعیم رشید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گولیاں کئی گولیاں لگنے کے بعد بھی حملہ ور کو روکنے کی کوشش کی وزیر خارجہ نے نعیم رشید شہید کو 23 مارچ کو اعزاز دینے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ شہید نے بڑے مقصد کے لیے جان دی وزیر خارجہ نے بتایا کہ ترکی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ترکی اور پاکستان مل کر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کر رہے ہیں اجلاس 22 مارچ کو استمبول میں منقد ہوگا اجلاس میں دنیا میں پھیلتی اسلام سے نفرت کو ختم کرنے کے حوالے سے لاعامل تیار کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہ غم کی گھڑی ہے اسلام